اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے جی آج میں آپ کو بہت ہی خوبصورت پلانٹ سے ملوانے جا رہی ہوں جس پر آج کل یعنی جولائی کے مہینے میں اور جون کے اینڈ میں بہت خوبصورت فلاورنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے جی یہ میں بات کہہ رہی ہوں رین لیلی کی یہ خوبصورت سا جو پنگ کلر کا آپ کو فلاور نظر آ رہا ہے اور یہ پلانٹ جو فلاور سے بھرا بھرا لگ رہا ہے یہ رین لیلی کا پلانٹ ہے رین لیلی خود خوبصورت فلاور ہوتے ہیں اس کے اور یہ تقریباً تین کلر میں عموماً پایا جاتا ہے ایک تو یہ پنگ کلر ایک ییلو اور ایک وائٹ میرے پاس وائٹ کلر میں بھی ہے لیکن ابھی وائٹ والا فلاور کھیلا نہیں تو یہ جو خوبصورت سے حسین سے رین لیلی کے فلاور آپ دیکھ رہے ہیں یہ پرمنٹ پلانٹ ہے یعنی پورا سال آپ کے گارڈن میں رہے گا اور فلاورنگ جو ہے یہ جون کے انڈ سے اس کی فلاورنگ شروع ہوگی اور برسات کے انڈ تک اس کی فلاورنگ چلتی ہے تقریباً اگست بلکہ سبتمبر تر بھی اس میں فلاورنگ ہوتی رہتی ہے یہ خسین سے پلانٹ جو ایسے گرو کرنے کے لیے ہمیں جو ویلڈرین مٹی چاہیے ہوتی ہے اور ایسی مٹی جس میں ایک حصہ ریت ہو ایک حصہ آپ کے گارڈن کی سائل ہو اور تھوڑی سی اگر بجری بھی ملا دیں تو وہ بھی بہتر رہتی ہے اور ہلکی سی کمپوز ملا دیں خات کی بہت زیادہ اس پلانٹ کو ضرورت نہیں رہتی تو یہ بلپ سے اکنے والا پلانٹ ہے یہاں دیکھیں اس پلانٹر میں میں نے صرف دو بلپ گروہ کیے تھے یہ دو سال پہلے تو ابھی دیکھیں اس میں اتنے بے شمار بلپ بن چکے ہیں اتنے زیادہ پلانٹ بن چکے ہیں کہ اب انہیں کاؤنٹ کرنا بھی مشکل ہے کہ اس میں کتنے زیادہ بلپ بن چکے ہیں آپ اندازہ کریں یہ تقریباً تین سال پرانا پلانٹ ہے اور اسی پلانٹر میں لگا ہوئے ہر سال یہ گرمیوں میں اپنی بہار دکھاتا ہے بہت خوبصورت اس پر فلاورنگ ہوتی ہے اس پلانٹ سے گروہ ہو جائے گا آسانی سے پلانٹ یہ اور اس پر آپ کو کوئی فوٹیلائزر ڈالنے کی ضرور نہیں ہے صرف ویلڈرین آپ اس کی مٹی بنائیں مٹی جتنی ویلڈرین ہوگی کیونکہ یہ بلپ سے اگنے والا پلانٹ ہے اور بلپ سے اگنے والے جو سارے پلانٹ ہوتے ہیں ان کو زیادہ پانی نہیں دینا چاہیے کیونکہ ان کا بلپ جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے اس طرح کی برڈس آتی ہیں اس پر پہلے اور انہیں دیکھیں کتنی حبصورت محرونش سے کلر کی اس پر برڈس آ رہی ہیں تو اس طرح کی اس پر پہلے برڈس آتی ہیں اور پھر اس کے ساتھ ایسے حسین فلاور لگتی ہیں اس کے ساتھ فلاور کچھ دوسرے دن تک ایکسپینڈ بھی ہو جاتی ہیں تو یہ جو اس کا یہ والا حصہ جہاں پر یہ اس کا سیڈ بن رہا ہے یہ سیڈ سے بھی گروت ہے تو سیڈ جہاں پر بن رہا ہے تو وہاں سے اسے توڑ دینا چاہیے کیونکہ اس کا سیڈ ابھی ہمیں نہیں بنانا اس کا ہمیں یہ سیڈ ابھی نہیں چاہیے کیونکہ ابھی ہم نے اس پر پوری جلائی اس سے ہم نے فلاور لینے ہے اور ابھی تو اس کا سیزن شروع ہوئے وہ کہتے ہیں نا ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے تو وہی بات ہے کہ ابھی تو اس پلانٹ کی بہاریں شروع ہوئی ہیں تو ہمیں اس کا سیڈ بلکل نہیں چاہیے اس لئے دیکھیں میں نے سارے ایکسپینڈ فلاور اس کے ہٹا دیئے ہیں کوئی بھی ایکسپینڈ فلاور یہاں نہیں چھوڑوں گی کیونکہ اس کے ایکسپینڈ فلاور کے پیچھے جو ہے وہ اس کا سیڈ بننا شروع ہو جاتا ہے تو ابھی یہ بہت اچھی فلاورنگ ہو رہی ہے ماشاءاللہ اس پر اور اسے پانی ایک دن چھوڑ کر ایک دن پانی اسے دینا چاہیے کیونکہ اس کا کوڈکس جو ہے وہ جل جاتا ہے اسے بہت دھوپ میں بھی نہ چھوڑیں کیونکہ اگر آپ اسے بہت زیادہ دھوپ میں چھوڑیں گے تو اس پلانٹ کی روٹس جو ہے وہ گلنا شروع ہو جائیں گی ابھی میں نے اسے پانی دیا ہے لیکن ابھی کل میں اسے پانی نہیں دوں گی لیکن تیز دھوپ میں اس پلانٹ کو بلکل بھی نہیں چھوڑنا ورنہ یہ پلانٹ جو ہے وہ خراب ہونے لگے گا آپ اس پلانٹ کو اپنے گارڈن میں ضرور ایڈ کریں بہت خوبصورت فلاور سے آپ لفت وندوز ہوں گے بہت پیارے لگتے ہیں اس کے یولپ کی طرح کے اس کے فلاور ہوتے ہیں بہت نازک سے اور یہ دیکھیں اس کا شیڈ کتنا یونیک ہوتا ہے اسی طرح ییلو جو ہے وہ ییلو میرے پاس نہیں ہے انشاءاللہ میں وہ ییلو بھی اپنے گارڈن میں ایڈ کروں گی جب وائٹ کھلے تو وہ بھی آپ سے شیئر کروں گی بہت خوبصورت بہت حسین یہ لیلی پلانٹ اگر آپ کو رین لیلی کا یہ پلانٹ پسند آیا ہو تو کانڈلی اسے لائک کریں سبسکرائب کریں اور مجھے کمیٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو میرا یہ حسین سا رین لیلی کا پلانٹ کیسا لگا اور اس کی فلاورنگ آپ کو کیسی لگ رہی ہے اوکے جی اللہ حافظ ٹھر مجھے مجھے ری رológ ری